یہ ترنان آرے سے ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں اس سے پہلے ہم نے وہ بریچ سے تصویریں دکھائے تھی کہ کس طرح سے جو ٹیمپریری راستہ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے اور کافی زیادہ مشکلیں جو ہیں وہ وہاں پر جو ٹیم کام کر رہے ہیں ان کو آ رہے ہیں کیونکہ لگتار برساتے چل رہی ہیں بارشوں کی بزر سے کافی زیادہ سلاب آ جاتا ہے اور جو کام وہاں پر چل رہا ہے وہ اسی سلاب کے ساتھ جو ہے وہ آگے بہ جاتا ہے لیکن دوسری طرف ہم نے وہیں سے ایک تصویر بھی دکھائی تھی کہ لوگ یہاں دیکھیں گا کس طرح سے جان کو جوکھی میں ڈال کر اس وقت اس پوری خڑ کو جو ہے وہ کراوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہاں سے ایک اور راستہ ہے جو یہاں سے چھے سے سات کلومیٹر آگے بتایا جا رہا ہے وہاں سے آنا ہوگا لیکن لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں نہ جانا پڑے یہی سے ہی ہم کراوس جو ہے اپنی گاڑیاں کر جائے اس کے بیچ کافی ساتھی بائیک یہ بائیک دیکھئے آپ یہ بھی پھچ چکے اور بہت سارے لوگ یہی اسی میں سے جو ہے پیدل بھی کراوس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ پانی کا بہاو یہاں نیچے دکھا دیں تو کافی زیادہ ہے اور کہیں کہیں پر کافی زیادہ گہرائی بھی ہے یہاں پر کچھ گاڑیاں پر فز بھی گئی تھے وہ سامنے دکھا دوں وہ جو آٹو دکھ رہا ہو آپ کو وہ فز بھی گیا تھا بیچ میں وہ یہ ٹریکٹر کے ذریعے اسے یہاں کھیچ کے باہر نکالا گیا ہے اس طرح بھی اسی طرح سے گاڑیاں لائن میں ہیں کچھ کچھ ڈرے ہوئے ہیں نکلے یا نہیں نکلے وہیں دوسری طرف دکھا دیں یہاں بھی اگر میں آپ کو دکھاؤں تو اس طرح بھی دکھا ہے تو یہاں پر بھی موٹر سائیکل ہیں اور بہت ساری گاڑیاں یہیں سے واپس چلے گئے کچھ اور لوگ بھی آئے تھے جن کے ساتھ مہلائیں بھی تھی لیکن وہ سوچ رہے تھے کہ ہم کہیں یہاں پر درگٹنا کوئی شکار نہ ہو جائے کوئی حاصل نہ ہو جائے اس لئے وہ یہیں سے واپس نکل گئی ہے دیکھے گا یہاں پر یہ یوہ جو ہے یہ یہیں سے کروسنگ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اور سامنے گاڑیاں دیکھئے کیونکہ سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے ابھی یہاں کے جو لوکر ہیں انہوں نے بتایا تھے آج یہ الگ راستہ نکالا ہے لوگ یہاں سے کروسنگ کر رہے ہیں لیکن کل جو تھا یہاں اوپر سے لوگ جو ہے یہاں سے گاڑیاں نکال رہے تھے پانی کافی زیادہ آیا تو وہ راستہ جو ہے وہ کھڑو والا ہو گیا لیکن آج اس طرف سے جو ہے نیا راستہ لوگوں نے نکالا ہے تو اس طرف سے گاڑیاں نکالی جا رہی ہے اور وہ سامنے دیکھئے وہاں سے ابھی ایک اور گاڑی جو ہے وہ آتی ہوں نظر آ رہی ہے جو بریج ٹوٹا تھا یہاں پر آج سے دس دن پہلے وہ سامنے ہم آپ کو دکھا دیں اوپر کا میں راستہ آپ کو دکھا دیتا ہوں وہاں پر وہ وہاں سے ہم نے ابھی ایک گھنٹے پہلے آپ کو تصویریں دکھائی تھی جہاں پر ٹیمپراری کام جو ہے وہ چل رہا ہے اور یہ تصویریں یہاں پر ہم دکھا رہے ہیں جہاں سے لوگ کوشش کر رہے ہیں نکلنے کی لیکن مشکلیں کافی زیادہ ہیں پانی کی کہیں پر گہرائی ہے پانی کا جو بہاو ہے وہ کافی زیادہ ہو سامنے بھی دیکھئے جو اس طرح سے گاڑیاں آ رہی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے گاڑیاں یہاں سے نکلتی بھی نظر آ رہی ہیں اور کچھ گاڑیاں جو ہے وہ بیٹ میں پھس بھی رہی ہیں جس کی یہ جو ٹریکٹر ہے اس کی مدد سے گاڑیوں کو باہر بھی نکالا گیا ہے اور جو چھوڑی چھوڑی گاڑیاں آپ سمجھ سکتے ہیں آلٹو وغیرہ ہو گئی یا ٹوویلر ہو گئے وہ کوشش تو کر رہے ہیں لیکن بہت سارے لوگ واپس بھی ڈرن کر رہے ہیں کیونکہ مہلائیں بھی ساتھ میں ہیں تو ایسا نہ ہو جائے کہ زیادہ مشکلیں پڑ جائیں اسی لیے وہ یہی سے واپس ڈرن بھی کر رہے ہیں یہاں پر کوئی اور راستہ ہے یہاں سے جانے کوئی اور راستہ ہے جن کو نکلنا آئے ہیں نہیں سر ایدھر سے کوئی راستہ ہے نہیں سر ایدھر سے نہیں ہے لیکن جو ایک اور ڈائی ورگن کو نہیں آگی بیچھے بھی کوئی اور بریج ہے بریج بہت سارے چگڑا سے ہی راستہ سے نیچے جل جہاں سے کتی دور ہوگا جہاں سے ہوگا کان لگ بھا کوئی پندرہ بیس کلومیٹر ہوگا پندرہ کلومیٹر ہوگا وہ چگڑا ہے وہ بریج ٹھیک ہے وہ بھی ابھی خراب ہوگا ہے ادھر سے بھی گاڑیاں بند گئی ہے انہوں نے اچھا ایسا کہہ رہے ہیں کہ کریک ہو گیا ہاں کریک ہو گیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں سر جب پانی یہاں پر آتا ہے کیونکہ جس طرح سے بریج بھی یہاں پر کریپ ہو گیا پورا یہ خراب پوری بھر جاتی ہے بھر جاتی ہے سر وہ لاسٹ انڈر تک بھر جاتی ہے تو ابھی بھی آپ دیکھئے مشکلیں لگاتار یہاں پر لوگوں کو جو ہے اس سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے اور یہ نیشنل ہائیوے اتھاوٹی آف انڈیا کو ضرور دیکھنا چاہیے اور ایڈمشریشن کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے کہ جلد سے جلد یہ جو ٹیمپریری یہاں پر راستہ تیار کیا جا رہا ہے یہ تیار جلد سے جلد ہو جائے کیونکہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ مشکلیں ہیں پانی کا بہاو آتا ہے تو اس وقت کام رکھ جاتا ہے لیکن جب نہیں ہے اس وقت جلد سے کام ہو جائے تاکہ یہاں پر جو گاڑیاں اس طرح سے جان جوکھی میں ڈال کر یہاں سے گاڑیاں نکل رہی ہیں لوگ نکل ہے ٹو ویلہ نکل رہے ہیں ان کو یہاں سے نہ نکلنا پڑے وہ ٹیمپریری راستہ تیار ہو جائے اور ایک اور راستہ انہوں نے بتایا یہاں سے پندہ کلومیٹر دور ہے لوگ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اتنا لمبا فاصلہ انہیں تیر نہ کرنا پڑے یہی سے نکل جائے لیکن مصیبتیں ساپ طور پر یہاں دیکھنے کمیل رہی ہے دس دن پہلے یہ حالات ایسے نہیں تھے دس دن سے پہلے اسی مین بریج کا لوگ استعمال کرتے تھے لیکن جساں سے سہلاب آیا اس کے ساتھ جو دو پلر تھے مین بریج کے وہ ڈیمیج ہوئے اور پل کا حصہ ایک بیٹ گیا اس کے بعد سے ہی یہاں جن جیون پورے طریقے سے جو ہے وہ چر مر آیا ہوا ہے اور جتنی بھی گاڑیاں چاہے وہ یاتروں کو لے کر آ رہی ہو جو امناز یاترے کے لیے شدھالو جا رہے ہیں یہ باقی جو ٹوریسٹ آ رہے ہیں جو عام جنتہ بھی جو یہاں سے وہاں جانا چاہتی ہیں ان سبھی کو اس طرح سے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے حالات جس کے تس بنے ہوئے ہیں حالانکہ اس بریج کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ چھے سے سات مہینے منیمم لگ سکتے ہیں اس کے پیلر درست کرنے میں لیکن ہو سکتا ہے یہ ٹائم پیرٹ زیادہ بڑھ جائے ایک سال بھی ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو یہاں پر عام جنتہ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اس کو اگر سرکار جلسے جلسے جو بھی لوگ کامیں کام کر رہے ہیں جو ٹیمیں کام کر رہی ہیں وہ درست کر لیں تاکہ یہ جو اس وقت مسئیبت ان لوگوں پڑی ہوئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے وہ درست ہو جائے پھر سے بتا دوں یہ ترنا نالا ہے جہاں پر دس دن پہلے اس طرح کے حالات نہیں تھے جو جن جیون تھا پورے طریقے سے صحیح سے چل رہا تھا لیکن جس طرح سے سیلاب آیا دو بریج کے دو پلر جو تھے وہ ڈیمیج ہو گئے اس کے بعد سے اس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں بڑی بات یہی ہے جو شدھالو آ رہے ہیں انہیں بھی مشکلے آ رہی ہیں جو ٹوریسٹ ہیں انہیں بھی مشکلے آ رہی ہیں اور جو عام وقتی یہاں کے رہنے والے ہیں جو آس پاس کے رہنے والے ہیں انہیں بھی مشکلوں کا سامنا لگاتار کرنا پڑ رہا ہے اور یہ مشکلیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے والے چھے مہینے تک اس طرح سے چلے گی لیکن ٹیمپریری راستہ تیار کیا جا رہا ہے وہ کب تک تیار ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی کام زوروں پر چل رہا ہے لیکن ایک اور چیز جو ایمبولنس ہے کیونکہ ان کی لئے ضروری ہے کہ راستہ جو ہے وہ کلیر ہونا چاہیے اس وقت ایمبولنس جو سب سے ضروری ہے نسیسری ہے اور جو پیشنٹ ہیں ان کو باہر لے جانا ہے کافی زیادہ ہمارے پیشنٹ باہر جاتے ہیں انہیں بھی یہاں انہی چیزوں سے جوچ کر جانا پڑ رہا ہے تو یہ راست جو ابھی آپ کو یہ ویڈیوز دکھا رہے تھے جو اس وقت ہے یہ کٹھ ہوا کا ترنا نالا ہے فیلال دیجئے جہادت بریجی شفتار کے ساتھ راہو سنگ دا سٹیٹ سینٹرنل کے لیے نمشکال